بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین امیر بالاج کیس کو ہم نے کور کیا اور مسلسل جو جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہیں اس وقت کل جو ہے ایک خبر آتی ہے جس میں امیر بالاج کو مبینہ طور پر قتل کرنا اور اسے پھسانے والا جو ملزم ہے ایسن شاہ اسے مار دیا گیا اور مارا بھی کس نے آپ حیران ہوں گے سن کر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں وہ مارا گیا یہ کیسا مقافات عمل ہے کہ اپنے بھائی جیسے دوست کو قتل کرنے والا اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں مارا جائے یہ سٹوری جب سامنے آئی تب لوگوں نے کہا کہ یہ پولس مقابلے میں مروا دیا گیا کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب اسو رسوخ والی دوسری پارٹی ہوتی ہے تو ان کے اصور رسوخ کی وجہ سے کئی دفعہ اس تک کی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ پولس مقابلہ جو کروایا گیا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ فلانا آ گیا تھا مارنے آ گیا تھا دراصل یہ بقاعدہ پلان تھا اور اس کے تحت اس کو مروایا گیا لیکن اب میں آپ کو جو باتیں بتانے جاری ہوں وہ ابھی آپ کو کسی نے نہیں بتائی ذرا آپ سنتے جائیے گا مختصراً سر ری کیاپ دیتی ہوں آپ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میرین ذرا سی بات مختصر کرے تو مختصر کرتی ہوں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں ریپیٹ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تھوٹ پروسس ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں کوشش کروں گی کہ اس چیز کی بھی کریکشن کریں اچھا اب بالاچ ٹیپو جو ہے اس کا احسن شاہ بھائیوں جیسا دوست تھا دونوں ہر وقت ساتھ رہتے تھے اس کے اوپر بے تہاشا پیسہ وہ خرچ کرتا تھا لیکن یہی احسن شاہ جو ہے ٹیپو بٹ سے سوہل نامی شخص کے ذریعے ملتا ہے اس کا دستراز بن جاتا ہے اور احسن شاہ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات دیتا ہے بالاچ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک لمبی کہانی ہے جس کی ریٹیل بھی نہیں جاؤں گی کہ کس طرح سے ٹیپو بٹ جو ہے وہ سخ خلاف ہو گیا تھا بالاچ کے اور کیا وجوہاتی کیا کچھ ہوتا رہا بالاچ نے کب ان کے گھر کے باہر فائرنگ کی کب کیا مسئلے کہاں تک پہنچے وہ ساری ایک لمبی کہانی ہے لیکن مختصرن یہ ہے کہ احسن شاہ کو ٹیپو بٹ جو ہے لالش دیتا ہے اور ٹیپو بٹ اس کے لالش میں آتا ہے ٹیپو بٹ کے لالش میں احسن شاہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ بالاچ کی ہر طرح کی انفرمیشن اس کو دیتا ہے اس کے بعد بقاعدہ پلاننگ کے تحت وہ سعودی عرب مکہ مکرمہ عمرہ کرنے جاتا ہے اور یہاں پر بالاچ کو فورس کرتا ہے کہ تم اس شادی پر ضرور جاؤ بالاچ نے اس نے اس شادی پر نہیں جانا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کے کہنے پر کہ یاروں کے بھائیوں کی شادیوں پر بھی یار نہ گیا تو پھر کیا فائدہ یہ یار جو ہے وہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد احسن شاہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے اس کے بعد بالاچ کو جب وہاں مات دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس جب آہستہ آہستہ کلوز تک پہنچتی ہے تو وہی احسن شاہ جو رو رو کر انٹرویو دے رہا ہوتا ہے وہی احسن شاہ دراصل اپنے دوست کے قتل کا پلانہ نکلتا ہے اس احسن شاہ کو چھے ماہ سے یہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا جیل میں تھا اور جیل میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عام قیدیوں جیسا بلکہ اس سے بھی برا اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا جیل سپرٹینن کی اس کے خاص نظر تھی اور اس کو کسی طرح کی مراد دینے کی کسی بھی طرح کی پوزیشن میں نہ چاہت میں کوئی تھا یہ وہاں پر عام قیدیوں والا جیلوں والا کھانا کھاتا تھا وہاں پر بھی اس کی والدہ نے ایک بہت بڑا کلیم کیا وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں اب ہوتا کیا ہے جناب کے امیر بالاج کا یہ قاتل جو ہے مبیر طور پر یا قتل کا پلانر جو ہے یہ جیل میں ہوتا ہے اور اس کی زمانت کی درخواست جو ہے اس کے اوپر اب اس وقت فیصلہ جو ہے ہونا تھا اور اس کی زمانت کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں تھی اس کے ساتھ جو سوہل جو فیسلیٹیٹر تھا جس نے اس کو تیفی سے ملوایا تھا اس کو زمانت مل گئی تھی اور اب یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ اسے انقریب جو ہے زمانت مل سکتی ہے اب اس کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر جو ہے ایک ریپورٹر ہے ان کا نام ہے خورم پاشا خورم پاشا نے ایک خبر جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے شیئر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے امیر بالاج کے اس مبینہ قاتل دوست جو ہے اس کے بارے میں اس کی ماں نے بھی ابھی ایک انٹریفیو میں بتایا کہ میرے بیٹے کی جان کو خطرہ تھا اس نے مجھے کہا تھا ماں جاؤ اور جا کے پریس کانفرنس کرو وہ کہتی کہ میں نے جب اپنے وکیل سے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے میری جان خطرے میں ہے تو مجھے وکیل نے کہا کہ پولس اس کو کچھ نہیں کہے گی کچھ نہیں کرے گی وہ اسے دمادوں کی طرح رکھے گی کیونکہ وہ پولس کی کسٹڈی میں ہے اس کی ماں کہتی ہے میں تو کہتی رہ گیا اور میرے بیٹے کی لاش جو ہے اب ہمارے حوالے بھی نہیں کی جاری اب یہی ایسن شاہ جو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا اس دن اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ میں چاہتی ہوں ضرور آپ تک شیئر کروں اب ہوتا کہ ہے جناب کہ یہ جو پولس ذرائع ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے جو سیا یہ پولس ہے ملزب ایسن شاہ کو برامدگی اور ساتھی ملزمان کی گرفتاری کیلے علاقہ تھانا شادباغ لے جاری تھی دراصل اس سے کچھ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرانا تھا عدالت سے خصوصی اجازت تھی تھی پولس نے اور پولس جو ہے اس کو لے کر شادباغ جا رہی تھی وہاں پر راستے میں ان کے اوپر نامعلوم سمت سے فائرنگ شروع ہوتی ہے فائرنگ کو لیٹ کرنے والا ملزب ایسن شاہ کا بھائی علی رضا بتایا جا رہا ہے یہاں پر پولس بھی بیک فائر کرتی ہے اور پھر وہ لوگ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن گولی جو ہے اپنے بھائی علی رضا کی لگتی ہے ایسن شاہ کو اب آپ اس پر جو بھی مرضی سوٹ لیجئے ذہن میں میرے بھی بہت سے سوالات آتے ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ بڑی خوش ہے اس بات پر کہ ایسن شاہ جو کہ قاتل تھا میر بھالاج کا وہ انجام کو پہنچا اب یہاں پر پولس نے یہ کہا کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور ایسن شاہ کو زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں ایسن شاہ کی نماز پڑھ رہی تھی کہ میں نے ایک ٹک ٹاک دیکھی اور ٹک ٹاک پر میرے بیٹے کی موت کی خبر چلی وہ کہتی ہے ہم حیران رہ گئے ہم اسپطال پہنچے ہم پولس کے پاس پہنچے تو ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا گیا لاش ہمارے حوالے نہیں کی جاری یہ ایسن شاہ کی ماں کا کہنا ہے ایسن شاہ کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ہٹ جمعہ کو ملنے جاتی تھی جیل میں اس پر چار بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ چار بار میرے بیٹے کو مروانے کی کوشش کی گئی میرے بیٹے کی جان بہت خطرے میں تھی اور تب ہی اس نے مجھے پریس کانفرنس کرنے کیلئے بھی کہا وہ کہتی کہ مجھے تو پتا بھی ٹک ٹاک سے لگا جبکہ میں تو قریب ترین کونی رشتہ تھی مجھ تک کوئی اطلاع نہیں دیکھئے اس کے بارے میں پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اس ریپورٹے کی طرف جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ایسن شاہ کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی تو وہ کہتے کہ ان دنوں چکے ایسن شاہ کی زمانت کی بات چیٹ چل رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ چکے وہ فیسلیٹیٹر ہے نہ وہ اس وقت موجود تھا نہ اس کے بارے میں کوئی ایسا ثبوت ملا کہ وہ قاتل ہے اور اس وقت اس کا وہاں پر موجود نہ ہونا اور جائوکوہ سے بہت دور ہونا اور اس کا کسی طرح کا لنک نہ ملنا اس کی زمانت کی دلیل دے رہا تھا کہ انقریب اس کو زمانت ہو سکتی ہے اب یہاں پر یہ بہت سے ڈر خوف تھے کہ یا تو اس کو دو گروپ مار سکتے ہیں یا تو اس کو امیر بالاج فیملی کا جو گروپ ہے وہ اس کو مار سکتا ہے یا پھر اس کو جب باہر نکلے گا تو تیفی بٹ فیملی جو ہے تیفی بٹ جو ہے ان کا گروپ مار سکتا ہے تاکہ یہ الزام جو ہے امیر بالاج اور اس کے بھائی اور اس کی فیملی اور اس کے دوستوں کے اوپر لگایا جا سکے ایسے میں سی آئیے پولس نے بقول رپورٹر خورم شاہ پاشا خاص طور پر اس کے جو قریبی فیملی ہے فرنڈ ہے کیسر بٹ اسے بلایا اور کہا کہ آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی اب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے تو کیسر بٹ نے بقاعدہ اس طور کی زمان اس بات کی زمانت دی کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے نہ ہی ہمارا ایسا کوئی پلان ہے اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے چاہے ان کا پلان تھا کہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ شورٹی دی اب جناب یہاں پر یہ تمام چیزیں تو ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ تو چل رہا تھا لیکن جب احسن کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ بھی تھا کہ انقریب اس کو زمانت مل جائے گی اس کی ماں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ در اور خوف کا شکار تھا لیکن اس سے پہلے جب بھی میں اسے ملنے چاہتی تھی تو وہ بڑا خوش رہتا تھا وہ مطمئن تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ میں چھوٹ جاؤں گا اب یہاں پر کچھ چیزیں اور سامنے آتی ہیں یہ تمام باتیں تو آپ سنی چکے امیر بالاج کا قاتل ہے احسن شاہ جو اس کا قریبی دوست تھا یہ بھی آپ سن رہے ہیں لیکن اب باتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے اس انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس بات کو ابھی واضح نہیں کیا جارہا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے لیکن اب ایسے کچھ ثبوت جو ہے وہ احسن شاہ کے پاس تھے اور احسن شاہ نے نہ چھوٹنے کی صورت میں بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا بہت سے لوگوں کو ایکسپوز ہو سکتے تھے اور کہا یہ جارہا ہے کہ دراصل یہ حملہ احسن شاہ کو مارنے کیلئے تھا نہ کہ اس کو بچانے کیلئے کیونکہ احسن شاہ جو ہے اس کو مارنے کی صورت میں دو فائدہ حاصل ہونے تھے دوسرے گروپ کو ان میں سے ایک فائدہ بالاج فیملی پر الزام لگانا تھا اور دوسرا فائدہ وہ مو بند کر دینا تھا جہاں سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی گواہی ان کے خلاف دی جا سکتی ہے البتہ احسن شاہ نے انجام کو پہنچا لوگ یہ کہتے ہیں اور چھوٹ جانے کی صورت میں آپ کو پتا ہی ہے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے انصاف جو ہے وہ مل نہیں پاتا اور انصاف کو دلانے کیلئے پھر کئی دفعہ لوگ بہت طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں یہ کہہ کر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پولس مقابلہ کوئی باقاعدہ پلان تھا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن احسن شاہ اپنے انجام کو پہنچا مرنے سے پہلے اس نے اپنی ماں کو یہ بھی کہا تھا ایک جمعہ کہ میں انقریب چھوٹ جاؤں گا اس کو اپنے چھوٹ جانے کی بہت زیادہ امید تھی گو دوسری طرح سے وہ کلا جو ہے بہت شوق تھے لیکن احسن شاہ چھوٹ تو نہ سکا لیکن اسے اس دنیا سے ضرور رہائی مل گئی مزید اس بارے میں جو بھی معلومات سامنے آئیں گی کیا اس کے بھائی علیہ جزا کے خلاف کوئی بقاعدہ طور پر سٹیپ لیا جائے گا یہ سب جیسے ہی میرے سامنے پہنچیں گی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ظالموں کا اللہ تعالی انجام تک پہنچائے اللہ حافظ